چلیں جی زون بیس فائر وال امپلیمنٹیشن کا ہمارا لیکچر ہے آج کا اور اس لیکچر کو یہ لیکے ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے آج زون بیس فائر وال کو پچھلے دو تین لیکچر ہیں ہم کافی اس کی تھیوری بھی کر چکے ہیں اور اس کی لیب جو ہے نا سیٹ اپ وہ بھی ہم کر چکے ہیں اس میں اگر دو چار چیزیں اور اگر ذہن میں رکھنے والی بات ہے جو ہم نے تھرڈ لیکچر جو پچھلا ہے پریویس تھرڈ لیکچر اس پہ چلے جاؤ تو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ آؤٹسائٹ انسائٹ زون اور ڈی ایمزی وغیرہ ہوتا ہے ہمارے پاس فارس سینریو یہ ہمارا انٹرنل کمپنی کی برانچ ہے جو انسائٹ ہے سارا ٹھیک ہے زون ہم انسائٹ کہتے ہیں جس کے اندر سرورز یا کوئی اور چیزیں پڑھی ہیں تو وہ ہمارا ڈی ایمزی کہلاتا ہے اور جو بہر والا جہاں سے انٹرنیٹ وغیرہ یا چیزیں آرہی ہیں تو وہ ہمارا آؤٹسائٹ ہوتا ہے لیکن ایک ڈیفارڈ زون اور بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈی میلٹرائی زون ڈی میلٹرائی زون جس کے اندر آپ الیدہ سے اپنا کہہ لو کہ میل سرور رکھ سکتے ہو اپنا ویب سرور رکھ سکتے ہو اس وجہ سے رکھتے ہو کہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ جو باہر سے اب یہ تو یہ لڑکا گھر بیٹھا اس نے آپ کی ویب سائٹ کھولنی ہے ویب سائٹ تو پوری دنیا کے لئے آپ نے بنایا ہے ٹھیک ہے اس نے اپنا انٹرنیٹ کنیکٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ادھر سے وہ انٹرنیٹ ادھر سے آ رہا ہے اس نے تو آپ کے ویب سرور پہ آ کے ہٹ کرنا ہے تو تب ہی آپ کی ویب سائٹ کھولنی ہے تو آپ نہیں چاہتے کہ وہ ادھر سے آ کے اس ادھر آپ نے سرور رکھا تو آپ کے پورے آفیس میں گھوسا ہے تو آپ ایک ڈی میلٹرائی زون بنا دیتے ہو جس کے اندر آپ رسٹکشن وغیرہ جو بھی پولیسیز یوز کرتے ہو تاکہ بہر کی جو پبلک ٹرافک ہے وہ ادھر سے سیدھا ڈی میلٹرائی زون میں جائے آپ کے ویب سرور کو اور واپس اس کو جو انا وہ ساری آپ کی ویب سائٹ ادھر دہر بیٹھے اس کے اوپر نظر آجیں تو جتنی بہر کی ٹرافک ہے وہ آپ کے ادھر ہٹ کرنے ہوتی ٹھیک ہے تو یہ والی چیزیں ہماری کہلاتی ہیں اور پھر جب ایک اور زون جو بائی ڈفالٹ کریئٹ ہوتا ہے یہ بھی بائی ڈفالٹ کریئٹ ہوتا ہے ایک اور زون جو ہے وہ کیونکہ ہم دیکھتا ہے کہ پھر یہ راوٹر کس زون میں جاتا ہے تو اس کو ہم کہتا ہے کہ یہ راوٹر جو ہوتا ہے یہ ایک اور زون کریئٹ کرتا ہے اپنے گرد جسے ہم سیلف زون کہتے ہیں اگر کوئی ادھر سے چیز ادھر جائے گی تو ہم کہیں گے سیلف سے گئی ہے سیلف زون سے آؤٹ زون میں ٹھیک ہے اگر کوئی انسائیڈ سے ادھر آئے گی تو ہم کہیں جی کہیں گے جی انسائیڈ سے سیلف زون میں آئی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم سیلف سے کہہ دیتے ہیں کہ جی انسائیڈ گئی ہے یا ہم کہتے ہیں جی انسائیڈ سے ہوتی ہوئی سیلف سے گزرتی ہوئی سیدھا آؤٹ پہ گئی ہے تو وہ اس طریقے سے یہ اس طرح ہمارے زونز کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ چلتے ہیں زیادہ کے آگے اس کے اوپر اور دیکھیں تو ہم آج جو اپنی جو لیب بنائی تھی پرانی اس کے اوپر جا کے ہم لوگ اپنا کہلو کے امپلیمنٹ کرتے ہیں زون بیس فائر وان ری سیمپل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آٹومیٹک کریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اپنا جینس کے اندر اور ہم لوگ اپنی لیب کو چیک کرتے ہیں جو لاس لیب ہم نے بنائی ہے اور اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری جو لاس لیب ہے وہ ریڈی ہے ٹھیک ہے میں فائل میں گیا ہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اوپن لیب اوپن پرویجیکٹ پر چلے جاؤ تو یہ ہماری تھی جینس لیب اور زون بیس فائر وان ٹھیک ہے ہم نے یہ لاس لیکچر میں بنائی تھی اس کے اوپر انٹرنیٹ اور ریل مشین وغیرہ ہم نے چلائی تھی ٹھیک ہے یہ ماری جو لیب ہے وہ ادھر آجائے کہ یہ ماری لیب تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہی تھی نا ٹھیک ہے یہ ماری لیب تھی اب اس کے اندر دو ہی راؤٹر تھے ہمارے ٹھیک ہے یہ تو ہمارا نیٹ ہم نے کنٹیگر کیا تو چل رہا ہے ہم زون بیس فائر وال اس راؤٹر جو راؤٹر ٹو ہے نا اس کے اوپر کریں گے تاکہ یہ والے دونوں ہمارے زون ان میں آ جائیں گے یہ والا جو سرور ہے یہ ویب سرور یہ ڈی ملیٹرائی زون میں آ جائے گا اور یہاں سے یہ ہمارا کیلو کے سارا آؤٹسائیڈ زون میں آ جائے گا میں کہتا ہوں جناب یہاں پہ کلک دو ہی راؤٹر ہیں تو سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہ راؤٹر جیسے سٹارٹ ہوں گے پھر ہم اس کو اوپن کریں گے تو یہ سکیور سی آرٹی میں اوپن ہوگا سکیور سی آرٹی بیسٹ ہے یوز کرنے کے لیے اس کو یوز کریں لازمی ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا ہمارا راؤٹر 1 میں اس کو کرتا ہوں راؤٹر 2 کنسول اس میں آیا ہے سکیور سی آرٹی ٹھیک ہے ہم لوگ انٹر کرتے ہیں تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا اگر اس کو اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ بھی میرا سکیور سی آرٹی میں یہ راؤٹر 1 بھی آ جائے راؤٹر 1 کیونکہ چھوٹا سی آرٹی بھی آئی اوس ہے اور یہ 2700 سیریز کا 7200 سیریز کا انٹر نیوٹر ہیں تو اس کے اوپر زیادہ سی آرٹی بھی آئیکہ اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ انٹرنیٹ پہ جو تو بعد کت ہوتا ہے آپ راؤٹر ریسٹارٹ کر لیتے تو آپ کا ٹائم بھی لگ جاتا ہے اور باز کا تھی ہوتا ہے یہ ہمارا اوپر والا راؤٹر ہے کہ آپ کا جو ہے وہ بریج جو ہے بریج وہ باز کا تسٹک کیا ہوتا تو سمپل آپ جا کے ایک دفعہ یہاں پہ جا کے ٹھیک ہے اور چینج اڈاپٹر سیٹنگز میں جا کے یہ بریج کو ایک دفعہ دیسیبل اور اینیبل کریں تاکہ یہ فریش ہو جائے اور ہماری کمینکیشن جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ سیڈیو جو میں اینیبل کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اپنے ہوسٹ پی سی سے بھی چیک کروں گا کہ میرے ہوسٹ پی سی سے ٹھیک ہے کہ ہوسٹ پی سی سے ہمارا ٹھیک ہے یہ آن ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ہوسٹ پی سی سے ہم لوگ ایک دفعہ چیک کریں چلیں جی ہمارا ہو گیا ایک دفعہ ہم لوگ اپنے ہوسٹ پی سی سے اس کو پنگ کر کے اپنے راؤٹر کریں پنگ 192.168.1.1 تو ہماری یہاں سے تو پنگ آ رہی ہے اب یہ کہ دوسرا ہمارا ادھر سے جا کے ہماری جو پنگ ہے وہ اب چل جانی چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھو کتنی آگی اس راؤٹر پہ بھی آ رہی ہے اور اس راؤٹر پہ بھی ہماری پنگ آ رہی ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈلی میں کیا کرتا ہوں اپنا اب یہ ایڈمن پی سی اور اپنا یہ ایکس پی جو ہے نا اس کو میں انیبل کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یا سیمپل میں ایڈمن پی سی کو کر لیتا ہوں تاکہ لوڈ نہ پڑے ہم پوری کیونکہ اس کے ذریعے ہم اپنی اس کے اوپر زون بیس فائر وال اس کے ذریعے سی 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 پی سیسکو کنفیگریشن پروفیشنل کے ذریعے ہم کر لیں ٹھیک ہے یہ میں کرتا ہوں بند اور اپنا چلے گے اس کے اوپر اور یہاں پہ جا کے میں اپنا صرف ایڈمن والا پی سی جو ہے نا یہ پی سی ایڈمن میں اس کو سٹارٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا جناب ہمارا ایڈمن پی سی سٹارٹ ٹھیک ہے اور ہم اس کے اوپر اس کو پھر اپنا کہلو کہ پروفیشنل سی سی پی جو ہے نا اس کو کنفیگریشن پروفیشنل اس کو یوز کرتے ہوئے زون بیس فائر وال ڈیوز کرتے ہیں بیسکل یہ عیوز کی جتنی فائر والز ہیں آپ نے سی بے پڑا اس سے پہلے ہمیں ریفیکسیف اسی حیامل کو استعمل کرتے ہوئے فائر وال کنکٹ کی بنائی ساری کی ساری کماڈ بے اسی ہے آپ کماڈ لگا کے بھی کر سکتے ہیں لیکن اب زون بیس فائر وال کی راؤنڈ باؤوٹ ایک سو ساٹھ آٹھ کے قریب کمانڈ ہے تو اب وہ بندہ لکھتا رہے ایک مہچ ادھر بنائے اس کا مہچ ادھر بنائے اس کا مہچ ادھر بنائے تو سسکو کنفیگریشن پروفیشنل نے بڑا ایزی کر دی ہے ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارا جو ہے نا جو کہ لو کہ ایڈمن پی سی ہے وہ ریڈی ہوگا میں اس کے اندر جا کے پہلے تو دیکھتا ہوں کہ میری انٹرنیٹ آر ہے ٹھیک ہے پینک کرتا ہوں اپنے راوتر کو 192.168.1.1 انٹر کیا بلکل ٹھیک ہے جی پینک آر ہے اور پینک کرو جناب www.gmail.com ٹھیک ہے ریپلائی میری اب انٹرنیٹ میرے پاس آرہ ہے ٹھیک ہے رائٹ اب دوسرا کام ہم سمپلی جا کے ہمارا جو کیا لو کہ یہ راوتر ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے راوتر کی پہلے کنفیگریشن دے لکتے ہیں کہ آر ٹھیک ہے یہ کنیکٹ ہوگا ٹھیک ہے اور کنیکٹ ہونے کے بعد اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے راوتر ٹو کو کرنا ہے نا ایک دو چیزیں ہم نے لازمی کرنا ہے فر ایک زیمپل وہ کونسی اس پہ ریڈی کرنا ہے وہی چیزیں جو ہم پہلے سی 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 پی کے لیے کرتے آرہے ہیں فر ایک زیمپل شو رن کروں تو میں دیکھو اس کے اوپر میرا لوکل ایک یوزر بنا ہے کہ نہیں بنا ہے ٹھیک ہے اور اب اگر آپ دیکھ لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کوئی ہمارا کہ یوزر شوزر نہیں بنا ہوا ٹھیک ہے کنفیگریشن ٹرمینل میں چلے جاتے ہیں یوزر نیم ہم کرتے ہیں جی ایڈمن ٹھیک ہے پریریولیج لیوز lion ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم نے اس کے اوپر پ آئی پی ایش ٹی 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 بی وہی جیسے سرور ہوتا ہے انہیبل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پ اٹھٹی ٹپ سیکیور سروڈ بھی ہم کر دیتے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے یہ سیکیور آرہا ہے سے اس نے جنریٹ کر دیا ٹھیک ہے اور ہم کہتے ہیں ہم یہ پ اٹھٹی ٹی 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 ا� 우리는 اٹھٹیک ہے جو ہے نا ٹھیک ہے وہ جو ہے نا وہ لقل کا ٹھیک ہے انٹر یعنی کہ acha لقل جو کر دو izza Fifth hack اٹھٹیک ہے لوکل یہ والا جو ہم نے یوزر بنائینا ہے اس کو لے دی ٹھیک ہے وہ اپنے کر دیا اب سمپل ہم جا کے ہم نے اس کو رائٹ کر دیا اب ہم جا کے اپنا وہاں سے سی سی پی آن کریں ٹھیک ہے سی سی پی آپ نے انسٹال کیا ہوگا ہم نے پچھلے لیکچر میں کافی دفعہ اس کو یوز بھی کیا انسٹال بھی کیا مینوائل اس سے پہلے ہم اپنے راوٹر کی طرف دیکھ لیتے کہ میرا راوٹر پہ جو ہے اپنے راوٹر پہنے 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 راو 2.2 ہے ٹھیک ہے 2.2 ہو گیا انٹر کیا https 172.168.2.2 ٹھیک ہے ہم نے لوکل بنا لیا ٹھیک ہے 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 اب ہم لگے ہیں جناب لگے ہیں اس کو کیوں نٹھا رہا ہے چلے ہم اسی پر بیٹھ کر اسی کو کر رہے ہیں تو اس نے کہاں سے نکلنا ہے اس کو کرنا ہے نا اپنے ابن پیسی کے لئے ہاں تو راؤٹر IP کو ایکسس کیا کہا جیس آگے دیکھتے ہیں اس نے کہا جی یوزرنیم وہی جو ہم نے کیا ہے اگر ادھر کھول گیا تو ہم پھر اپنا ادھر چلے جائیں گے دوسری اپنے ٹھیک ہے جی کھل گیا بہترسو زیریز کا راؤٹر ہمارا اس میں پیج دے دیا اس کو بند کرتے ہیں اور اب سیمپل ہم اپنا کہہ لو کہ جو یہ والا ہے نا کنفیگریشن سی سی پی پروفیشنل اس کو تاکہ ہمارا راؤٹر جو ہوں آس کار یہ تھوڑا بہت جاوا کے ساتھ کبھی کبھی پنگا کرتا ہے اینیوے تینشن ہی لینی تو وہ آپ ایک اللہ کر دو اگر کوئی آپ کو مانگ رہا ہے تو وہ چیزیں اللہ کرنے کے بعد ایک دو دفعہ کوئی لانچنگ انجین پھر یہ کہے گا جی لوڈنگ انٹرفیس بازکات یہیں پیاد جاتا ہے بند کر کے پھر کھول ٹھیک ہے تو وہ کوئی ایشو نہیں ٹھیک ہے اس پہ تھوڑی سی دیر لیا ہے ہم لوگ اس کو کلوز کرتے ہیں اور دوبارہ مسکران کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو ٹنشن لینے کبھی اور جاوہ جعلیس کس صورت کرتے ہیں کوئی اپرے سوڑ Peach ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ سوڑ سے ہم نے کیونکہ پہلے اور کئی لیکچرز کی ہوئے ہیں تو اس وجہ سے بھی آ رہی ہے تو آپ اس راوٹر کا نام دیں گے یہاں پہ جس کو آپ نے ایکسس کرنا ہے آپ نے جو لوکل ایڈمن یوزر بنایا ہوا ہے وہ کرنا ہے یہاں پہ اس کو جو پاسورڈ ادھر رکھا ہوا ہے اتھنٹکیشن کا وہ کرنا ہے آپ ڈیریکٹ اس کو کرنا چاہتے ہیں سکیور ذریعے تو آپ وہ کر سکتے ہیں ریل انوائرمنٹ میں آپ ہمیشہ اسی کو اس طریقے سے یوز کریں تاکہ کوئی درمیان میں سنیف نہ ہو آپ کا ڈیٹا سکیور جائے ڈیٹی پی اور ایس 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 ٹھیک ہے اور انکرپشن پروائیڈ کرتے ہیں دونوں میں لیکن اگر ہم سپیڈ تھوڑا سا زیادہ کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ کیونکہ لیے لیے کر رہے ہیں تو ہم اس کو لوکلی یوز کر لیتے ہیں میں ادھر سے یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ مارا ہم نے راؤٹر کا ای ڈی دے دیا جس کو اکسیس کرنا ہے جس کے اوپر ہم نے زون بیس فائر وال کنفیگر کرنی ہے یوزر جو لوگن کرے گا اور اس کا پاس ورڈ جو ہم نے لوکل یوزر اور پاس ورڈ جو بنایا تھے یہ والے ٹھیک ہے ادھر کے اوپر ہم نے بنایا تھا شاید یہ والا ٹھیک ہے یہ والا ادھر کے اوپر ہم نے ایڈمن اور یہ پاس ورڈ بنایا تھا ٹھیک ہے پر یہ ایہ ٹی ٹی پی ایہ ٹھیک ہے کہ ہم نے اس کو کن لیا اوکے جی ہم دسکور میں ایدھر کر دیتا ہوں تو ساتھ ہی یہ دسکوری شروع کر دے گا ٹھیک ہے ایدھر گیا جناب یہ ایدھر کہے گا یہ راؤٹر کا نام آ جائے گا کون سا راؤٹر ہے ایدھر ڈسکورڈ کر کے وہ ہمیں دکھا دے گا کئی آرے دسکورڈ ہو گیا ہے اب آپ جو کرنا چاہیں اس کے اوپر زون بیس فائل وال کرنی ہے جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہی دیکھتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لے گا یہ راؤٹر ٹو اس نے نام اٹھا لیا اس نے کہا آپ کا جو راؤٹر ہے اس نے اس نے راؤٹر ٹو ہے ٹھیک ہے اٹھا لیا اس نے اور اس کے بعد اب یہ دسکوری کر رہا ہے جس نہ کیونکہ سیونٹی ٹو ہنڈڈ سیریز کا راؤٹر تھوڑا سا بڑا آئے اوز ہے اس کے اندر کافی آپشنز ہیں اور ایوی راؤٹر ہے تو وہ تھوڑا سا یہ دیر لے گا آپ دوسرے 3700 3600 2600 ان کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس میں باس کا کئی چیزیں نان اسپورٹڈ ہوتی ہیں سی سی پی میں تو وہ سی 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 پی ساتھ دیتا ہے یہ ڈسکورڈ ویڈیرر تو مختلف چیزیں کہ آرہ ہوتا کہ آرہ یہ چیزیں لیکن اس کی ٹینشن نہیں لے نہیں کیونکہ وہ آئے اوز اس میں کئی انہوں نے پرانے آئے اوز ہوتے ہیں تو پھر بھی آرہ دے رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کی ٹینشن نہیں لے نہیں تو یہ ابھی ڈسکورڈ کرتا ہے تو ڈسکورڈ کرنے کے ساتھ پھر ہم کیا کریں گے کہ اپنی جو ہے نا فائر وال جہاں پہ کنفیگر کریں گے ٹھیک ہے اس راوٹر کے اوپر یہ مارا ڈی ملیٹرائی زون ہو جائے گا ٹھیک ہے پر ایکزمپل ہونکہتے ہیں جی یہ ہو گیا ڈی ملیٹرائی زون میں گرہ یہاں سے اس کو پہنجتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا کون سا زون ہو گیا ڈی ملیٹرائی زون ڈی ملیٹرائی زون ٹھیک ہے اب اس کے اوپورٹس بھی اس پرنیابل کر دوں یہ والی جو ہے نا روٹر کی یہ ادھر آ جائے گی یہ والی جو ہے نا یہ ادھر ہے یہ ادھر اس کے ساتھ آئی تھی یہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دی ملیٹرائی زون ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے کلر دوگر ہم توڑا سا لائک سا بھی دیکھ لیں بیک گراؤنڈ کلر بزارہ شروع میں آجے گا ٹھیک ہے یہ آگیا ٹھیک ہے یہ ہمارا اس کے اوپر آجے گا وہ بیک پہ چلیئے ہیں بارک اچھا یہ والی اسٹو اپ ہم لوگ کر لیتے ہیں اس کو تاکہ اوپر جب ہم زون بنائیں نا سائنٹو لوگر تاکہ یہ ہمیں نظر آئے ٹھیک ہے اس کو ہم نے بیک ہو گئی ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا یہ اور یہ ہمارا سارا انٹرنل میں چلا جائے گا ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں تاکہ ہم اس کا جو زون جانا ہمیں پتہ چل جائے کہ زون کون سے اور کیسے بارحال آپ کو یہ آئیڈیا ہو جانا چاہیے یہ ڈیمیلیٹرائی زون ہے اور وہ والا دوسرا زون ہے ہمارا ٹھیک ہے اور یہ ہمارا باہر والا زون ہے ٹھیک ہے بارحال میں اتنا جنک نہیں مچاتا کہ یہ اور کلرز اگر ادھر ڈال ہم لوگ چلتے ہیں واپس اپنے جنک سا بن جائے گا آپ کو سمجھیں یار اس طرح بھی صحیح ہے نا ٹھیک ہے اب لوگ بس لیں یہ یہ آگئے ٹھیک ہے اور اگر کرنا ہی چاہتے ہیں تو ہم لوگ کر لیتے ہیں یہ لے لیں ٹھیک ہے یہ ادھر آ جائے گا یہ ہمارا ادھر آگئے ٹھیک ہے اور یہ ہماری ایکس بھی ٹھیک ہے اور یہ ہمارا اوٹسائٹ زون ہو گیا ہم سمپل ان کا نہ دیتے ہیں یہ انسائٹ زون ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا دی ایمزی زون ہے دی میلٹری زون جیسے کہتے ہیں جو ہمارا آفیس ہے نا یہ اوٹسائٹ ورڈ ہے ٹھیک ہے یہ اوٹسائٹ زون ہے ٹھیک ہے یہ اوٹسائٹ زون ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا زون ہے ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں واپس اپنے اس کے اوپر ڈسکورڈ ہو چکا جی کہہ رہا ہے دسکورڈ ہے کوئی ارن نہیں آیا نون سکیور ہے کیونکہ ہم نے ایشٹی ٹی پی ایسی یوز نہیں کیا ہم نے ایش سمپل ایشٹی ٹی پی یوز کی ہے ہم چلتے ہیں جناب اس کو اوپر کروں یہاں پہ آتا ہے ہمارا کنفیگر کنفیگر کے اندر جا کے آپ جائیں گے سکیورٹی کے اندر سکیورٹی کے اندر جائیں گے فائر وال ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو ملے گی فائر وال کا اوپشن ٹھیک ہے اس فائر وال کو تو ہم نے کرنا ہے اگر یہ ابھی کریش نہ کیا تو دوبارہ کر لیں گے کیونکہ باسکت یہ سارے انٹرفیسز اور ساری چیزیں لیتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگاتا ہے باسکت تو کہتا ہے تو وہ کہہ ہمارا یہاں پہ باسکت سی سی بھی لیٹ کر دیئے چیزیں تو اس کا ٹائم جانا ہو اس وجہ سے بھی یہ دوبارہ کنیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں یہ موڑا سا اس کو ٹائم دیتے ہیں اگر کریش کیا تو ہم دوبارہ واپس اس کو کر لیں گے باسکت ترین مشین آپ کی سلو ہو جاتی ہے باسکت ترین مشین آپ کی سلو ہو جاتی ہے باسکت ہیوی سی راؤٹر ہے تو اس نے ساری جو سیٹنگز ہوئی ہیں سارا کچھ ہوا اس نے اٹھانا ہوتا ہے تو باسکت آپ کا جوا یا یہ انٹرنیٹ ایکسکلور پرانا ہے تو اس کے ساتھ بھی مسئلہ پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس طریقے سے باسکت چیزیں دے رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جب تک ڈسکور کرتا ہے اس کا فائر وال کا دیکھتا ہے ورنہ میں دوبارہ اس کو بند کر کے دوبارہ اپن کر لیں گے ٹھیک اتنی تر تک میں ویڈیو کو یہاں پر روکتا ہوں اور جب یہ ہو جائے تو پھر واپس آتا ہوں اس نے فائر وال کو تو میں نے فائر وال پر کلک کیا تو اب یہ کھل گیا ہے ٹھیک ہے باسکت ہوتا ہے کہ یہاں پر بزی چل رہا ہوتا ہے اب ایک دوبارہ سی 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 پی کو بند کر دو ٹھیک ہے بند کرنے کے بعد دوبارہ اوپن کر لو اور جیسے ہی ڈسکور ہو جائے اس کے بعد آپ آ کے تو یہ کر لو کیونکہ ہم نے ڈسکور ہو گیا تھا ہم ادھر لگے ہوئے تھے اپنا اس میں ٹھیک ہے ان کو بنانے میں تو اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم کہہ لو کہ وہ اپنا ڈسکور ہو گیا تھا اس وجہ سے وہ connection back end پہ ٹوٹ جاتا ہے اب یہ جو پہلا یہاں پہ دکھا رہا ہے کہتا ہے یہ basic firewall اس میں کہہ رہا ہے دیکھو دو ہی zone آپ کو دکھا رہا ہے آپ کا inside zone اور آپ کا outside zone ٹھیک ہے یہ inside zone اور یہ offside zone یہ اس کے لئے اگر میں advance پہ click کرتا ہوں advance میں دیکھو مجھے inside بھی دکھا رہا ہے outside بھی دکھا رہا ہے اور then demilitarize zone بھی دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہ advance والا یہ ہمارے criteria ہماری lab کو support کرتا ہے یہی چیزیں ہم اسی کو کریں گے ہم کرتا ہے launch the selected task ٹھیک ہے جو ایسا time لیتے ہیں یہ launch کرے گا اس کا wizard نہیں سیم ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن اس میں ہمیں دو zone ملتے ہیں تین zone ملتے ہیں بلکہ basic میں ایک آپ کو self ملے گا ایک inside ملے گا ایک outside ملے گا لیکن ہم جب advance میں جائیں گے تو اس میں آپ کو demilitarize zone بھی ملے گا اور کوئی فرق نہیں ٹھیک ہے wizard یہ ہی کھلنا ہے دونوں کو select کر کے آپ launch کریں گے wizard یہ ہی کھلنا ہے اب ہی چلے جاؤ next ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے interfaces کس 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 میں ہے تو آپ کا دوسرا جو ہے fast ethernet 1-0 یہ کس کے اندر ہے fast ethernet 1-0 کہ یہ کس کے اندر ہے ٹھیک ہے ہم چلتے update topology پہ fast ethernet slash 1-0 fast ethernet 1-0 یہ ہمارا کس میں ہے demilitarize zone میں ٹھیک ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے جو ہمارے دو ہیں وہ ایک بچہ ہے fast 2-0 اور fast 2-1 یہ دونوں ہی inside zone میں ہیں تو میں دونوں کو کیا کہوں گا یہ fast 2-0 اور fast 2-1 یہ دونوں inside ہیں تو اوپر سے یہ میرا inside کا column ہے میں یہ دونوں کو اس inside کے اندر ٹھیک ہے میرے تینوں select ہو گئے اب میں کروں گا next secure ccp آپ کر سکتے ہیں outside interface کے لئے لیکن ابھی ہم لاو نہیں کرتے آگے چلتے ہیں next ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا کہ آپ کی دیکھ لو کہ ccp has detected cme in the router router کے اندر ہمارا جو وائس کا ہوتا ہے manager ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے آپ کا وائس manager ہم نے detect کیا ہے do you want to allow the voice traffic through this firewall کیونکہ ہم وائس کے ساتھ ابھی deal ہی نہیں کر رہے ہمارا اس کے ساتھ ہے نہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں فیلال ٹھیک ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے you cannot launch ccp from following interface after the firewall wizard completed جاتا ہے firewall configure ہوگی تو اس interface سے آپ ccp connect نہیں کر سکتے بلکل ہمیں نہیں کرنا کیونکہ یہ ہمارا interface ہی fast 0 0 0 ہم نے outside دیا ہوا ہے یہاں سے کوئی بندہ ccp connect ہی نہ کرے یہ تو ہمیں چاہیئے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم منظور ہے کیونکہ ہم ccp جیسے بھی کریں گے ہم ادھر اپنے admin پہ بیٹھے ہوئے اور ccp ادھر سے 192.168 اس کا پ ڈیسے دیکھ لو یہ ہے ہمارا web server 192.168.2.2 ہم کہتے ہیں یہ 2.2 ہے میں کہتا ہوں یہ میرا server ہے .2.2 ٹھیک ہے اور میں اسی کو copy کر کے end ip ہمارا یہی ہے اگر دو تین لگے ہوئے ہیں تو آپ اس کو select کر سکتے ہو یہاں سے آپ نے service بتانی ہے یہ server server demilitarize zone میں جو ہمارا web server پڑا ہے ہم نے اس کا ڈیسے دیا وہ اس کا مار رہا ہے مانگ رہا ہے کہ demilitarize zone میں آپ کی کون سی service چل رہی ہے یہ اوپر دیکھو demilitarize service configuration اب ہمارے web server کے اوپر کون سی service چل رہی ہوتی ہے http کی چل رہی ہوتی ہے websiteیں کھول لی ہیں http چل رہا ہوگا تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہم service کر لیتا ہے کریکٹر یہاں سے http یہ ہوگی ہماری http میں نے کر دیا اگر میرا mail server پڑا ہوگا تو ہماری کون سی service چل رہی ہوتی ہیں اس نے کہا جی ٹھیک ہے یہ آپ کا web server ہے اس کی یہ ساری configuration ہم نے کہا جی next next میں جا کے یہ تین طریقے ہیں کہتا جی very high security رکھنی ہے آپ نے ٹھیک ہے جی اس میں آپ کا کیا ہوگا جی outbound http traffic and email traffic for protocol compliance and drop non-compliance traffic اس میں وہ drop کر دے گا تھوڑی بہت زیادہ ہی قسم کی security کر دے گا اس سے middle تو یہ چیزیں کچھ commandیں آپ کی less کر دیتا ہے لیکن اگر آپ سب سے low پہ بھی چلے جائیں گے پھر بھی سارا کچھ کرے گا آپ کو نہیں 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 لیکن پھر بھی بڑی آپ کی security enhance ہی ہوگی وہ ہی سارے کام کرے گا لیکن کچھ commandیں آپ کو اس میں سے کچھ security level نیچے کر دے گا تو ہم low پہ ہی کرتے ہیں اس میں بھی 166 1 کے قریب آپ کی commandیں ہیں تو ہم کرتے ہیں ڈی اوکے ہاں پوچھو ہاں window میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈی اوکے ڈی اوکے تو اس میں بھی یہی چکر ہوتا ہے کہ یہ آپ نے انہانس کرنی ہے تو اس میں بھی کہتا ہے اس لیول پہ میں بندوں کی یہ ویب سائٹیں نہیں کھولوں گا جب تک وہ ایڈ نہیں ہوں گی وہ ٹرسٹڈ میں نہیں آئیں گی ہوتا ہے بار بار وہ پیج کھولتا ہے کہ ٹرسٹڈ آپ کی ویب سائٹ ہے تو اس طرح کی یہ بھی ساری اس کے بعد پی پی ٹی ٹی ٹ rip کلائنٹ کو اگر آپ کے پی ٹرج ٹere seaweed پی ٹی 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 پی ٹی ٹی پی یعنی کہ آپ کے جو کیجے اگر کرنا تو ہمارا جیلو کسی کر ولیا سگر کرتے ہیں ٹرسٹھ کرنے کے بعد وہ آپ کو Activision IDs تم کسی مطاشته تم مavanaahaha کو تجازن مط stolen یہ آپ کے جو دو انٹرفیسز جو ہیں 10 والا ان کا IP اور دوسرا IP یہ آپ کے جو ہے نا وہ inside zone کے اندر ہیں اچھا outside zone کے اندر آپ کا یہ fast 0.0 والا ہے وہاں پہ آپ کا one network چل رہا ہے اچھا demilitarize zone میں آپ کا جو ہے نا 1.0 interface جا رہا ہے اس میں آپ کا یہ IP چل رہا ہے پھر تیجھے کہتا ہے جی میں inside zone سے outside جو ہے inspect کروں گا inspect کرنے کا جو مطلب ہوتا ہے نا inspect کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بندہ ہمارے inside سے نکل کر انٹرنیٹ use کرنے جائے گا میں اس کو ہی واپس آنے دوں گا اور اس کے ساتھ اگر کوئی اپنا اور بندے لے کے آتا ہے تو میں ان کو روک دوں گا بلا کر دوں گا نا بھی نا آپ لوگ تو ادھر سے گئے ہی نہیں آپ تو ہمارے بندے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو جو بندے ہمارے ادھر سے گزریں گے میرے راوٹر کہتا ہے میرے اندر سے جو لوگ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر سے میرا inside سے جب اس نے انٹرنیٹ use کیا ہے ادھر سے جیسے ہی اٹسی ٹی ٹی ٹریک بہر نکلے گی اس کو پتا چل جائے گا یہ بندہ گیا ہے آگے وہ انٹرنیٹ پہ جو گوگل کھولے میل کھولے جو بھی جو چیزیں کھولے ٹھیک ہے ادھر سے پھر جب اس نے ٹریک اس کو واپس آنی ہے نا شو کرنا ہے پیج گوگل نے ادھر تو اس کو پتا ہوگا کہ میں اس کو انسپیکٹ کر رہا ہوں اسی کی چیزیں ہیں کوئی اور چیزیں نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے انسپیکشن ہاں 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 اسی طرح ہو جاتے ہیں ہاں سکیننگ تو انسپیکشن وہی ہے نا کہتا ہے جی میں ٹی سی پی انسپیکٹ کروں گا یو ڈی پی کروں گا آپ کی جو وائسز ہیں ان کا کروں گا سیپ کروں گا سارے پروٹوکالز کو کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کہتا ہے جی سی پی انسپیکٹ راوٹر جنرل آئی سی ایم پی پک صرف پینگ کو ہی میں ٹریفک کو انسپیکٹ کروں گا اس کے بعد کوئی بندہ آنے نہیں دوں گا سی لف سے آؤٹ آؤٹ سے سی لف ہاں ہار چیز ڈنایو کروں گا کہ باہر سے کوئی بندہ ہمارے انٹرنل ہمارے نیٹ ورک میں نہ داخل ہو میں اس ساری ٹریفک جو باہر سے آئے گی میں اس کو ڈنای کروں گا باقیوں کو ہمیں مسئلہ کوئی نہیں ہے ہم کہتے ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم واہر اس کی بلاک کر دوں اوکے اوکے کرنے کے بعد یہ کمانڈ لائن ہمیں دکھائے گا کہ یہ کمانڈ لائن ہے میں جب کمانڈ کورڈ میں سارا جا کے اپنے راوٹر کے اوپر رن کرنے لگوں ٹھیک ہے تو ہم اس کو پھر ڈلیور کریں گے اور ہماری فائر وال کنفیگر ہو جائے ابھی دیکھتے ہیں یہ پوری سنٹیکس ہمیں دکھا دے گا ہیتر ہمارا سا ٹائم ہی لے رہا ہے سنٹیکس پہ ہم نے کلک کیا ہے ہم چل رہے ہیں تھوڑا سا آور ٹائم دیتے ہیں تو ہمیں پورا کمانڈ لائن ہے وہ دکھائے گا باس کا سی سی پی درمیان میں آپ کو ڈسٹرپ کرتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ کر کے کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی تھوڑی سے آپ نے پیشنس رکھنا ہے کیونکہ یہ چیزیں سی سی پی کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں لیٹ ڈلیوری اب دیکھو بنا رہا ہے فلانے بندے کے لیے فلانے کے لیے فلانے کے لیے ریمارکس پرمنٹ پھر میں کلاس میپس بنا رہا ہے ٹھیک ہے انسپیکٹ کروں گا میں یہ والا میرا کلاس میپ اس نے بنایا ہے اس کے اندر کیا کیا کرنا ہے وہ جب ہماری ہو جاتی ہے یہ اس نام سے ہم دیکھیں گے یہ والا جو اس نے کلاس میپ بنایا ہے اس کے اندر اس کے ساتھ میں نے کیا کیا میچ کرنا ہے پھر دیکھو میں میچ کروں گا فلانے کے ساتھ ہے بہت لمبا چوڑا سارا وہ یہ ہے لنگ ہے سارا کمانڈ نہیں دیکھو وہی چیزیں اس نے جا کے ڈیلیور کرنی ہے ٹھیک ہے ساری کمانڈ ہیں ٹھیک ہے ہم کہتا ہے جی ڈیلیور کار راوٹر کے اوپر ٹھیک ہے جی 161 کمانڈ ہے یہ دیکھو سمیٹنگ ہے 161 کمانڈ پلیز ویٹ ٹھیک ہے 161 کمانڈ جو آپ کی جو کنفیگریشن ساری کی ساری ہے وہ ڈیلیور ہو چکی ہے اوکے جناب ہم کہتے ہیں جی اوکے سکسیس فولی بس یہی کام ہے اسے خود کرنا ہے کس کو بلاک کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا اسیلز بنانی ہے میں نے کلاس میپس بنانے ہیں میں نے ان کے ساتھ کیا میچ کرنے ہیں کس انٹر فیس سے کس کو میں نے روکنا ہے کس زون سے کہاں پہ ٹریک جانی ہے یہ بلٹن چیزیں آلریڈی کنفیگر کر کے سی سی پی آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے اور آپ کی فائر وال ابھی بڑی سکیورڈ لیول پر یہاں پہ بھی کنفیگر ہو گئی ہے آپ کو کچھ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کیس کیا آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں آتی جس میں آپ کو چینجنگ چاہیے اوکے اوکے کیا میں نے ٹھیک ہے دیکھو پیچھے اس نے سارا ہماری بائیو ڈیٹا فائر وال کا جو جو چیزیں وہ اس نے بتا دیا ہم اس کو ابھی ایکسپلور کرتے ہیں اور ایکزیمپل یہ میری فلو ڈائیگرام وہ دکھا رہا ہے میں نے یہ فائر وال گیا اس کے اندر گیا یہ پات ہے اوپر آپ کنفیگریشن میں آئے سکورٹی میں آئے فائر وال میں فائر وال کیا ایڈٹ فائر وال تو یہ چیزیں جو آلریڈی ابھی میرے فائر وال کنفیگر ہوئی ہے یہ سارا وہ چکر ہے اس کے ادھر اگر آپ دیکھو تو آپ کو بریکٹ میں جو ہے نا وہ چیزیں کچھ نہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کا آؤٹ زون ٹو سیلف زون بریکٹ میں دیکھا ہوں ہے نا آؤٹ زون ٹو سیلف زون مصلا آؤٹ سے سیلف کی طرف یہ آؤٹ ہے یہاں سے یہ سیلف زون کی طرف کیا ہے جی سیلف زون کی طرف ہر چیز میں ڈراؤپ کر دوں گا ایکشن کیا ہے ڈراؤپ ڈراؤپ کوئی بندہ کوئی چیز آ رہی ہے میں ڈراؤپ کروں گا اس کا کیا بجا ہے یہ دیکھو اگر میں اس پہ جاؤں اب میں اگر راؤٹر پہ جاتا ہوں راؤٹر وان کے اوپر وان سے میں اگر اس کو پنگ کرتا ہوں ٹو کو دیکھنا پنگ 1.1.1 انٹر کوئی ریپلائی نہیں آئے گا ہماری فائر وال بلاک کر رہی ہے باہر کے بندے کو یہ راؤٹر باہر ہے ہم نے فائر وال اس اوپر لگائی ہے اب یہ باہر سے آؤٹ سے سیلف زون میں آ رہا ہے سیلف زون ہمارا کیا ہے راؤٹر کے اندر ٹھیک ہے یہ راؤٹر ہے اب وہ نہیں آ رہا لیکن میں اگر دوسرے ٹو سے اس کو پنگ کروں گا تو یہ جائے گی پنگ 1.1.1.2 یہ لو یہ پنگ جا رہی ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن باہر سے آنے والی بندے کو انہوں نے بند کر دیا یہ فائر وال یہاں پہ جو ہے نا یہ اس کو شو کر رہی ہے کہہ رہا میں آؤٹ سے سیلف کی طرف کوئی بھی ٹریفک آئے سب کو ڈراب کروں گا کسی کو آنے نہیں دھوں ٹھیک ہے جی ہمیں چاہیے بھی یہ کہ بہر کا کوئی بندہ انٹر نہ ہو نیچے والی دیکھو تو کہتا ہے جی یہ والا جو انسپیکشن رول ہے کہتا ہے جی کلاس میں کہتا ہے جی ان زون ٹو آؤٹ زون یعنی کہ ان زون سے آؤٹ زون یہ مارا ان زون ہے یہاں سے سارے آفیس کے جتنے بندے ہیں وہ ادھر سے اگر باہر جائیں گے ٹھیک ہے ادھر سے باہر جائیں گے تو ان کے لیے کیا کیا جی اچھا جی وہ کہتا ہے جی اگر اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس نے سارے براڈکاست یہ ون 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 والا آئی پی ہے اس کا سورس ہے ان میں بیٹھا ہوا ہے وہ بیجتا ہے تو میں اس کو ڈراب کر دوں گا کوئی پنگا کرتا ہے جس نے سارا میں ون ون کر کے براڈکاست کرنا چاہ رہا ہے براڈکاست نہیں مارا ٹھیک ہے تو اس کو کرنا چاہ رہا ہے جی ون 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 سارے کر کے تو میں بندہ اس قسم کا کوئی آیا تو اس کی میں کوئی ٹریفنگ نہیں جانے دوں اچھا ہے دوسرا کہتا ہے اگر کوئی بوجس IP یا لوکل اس کا لوب بیک کو use کرتا ہے میں اس کو بھی ڈراب کر دوں گا اگر کوئی بندہ ادھر ان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں 192.168.2 ہوں تو میں اس کو بھی نہیں جانے دوں گا ڈراب کر دوں گا اگر کوئی بندہ چلا کی کھیلتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے جی ون 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 اگر کوئی ون ون کا بندہ ہے اس سب نیٹ کا ون 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 کا میں اس کو بھی ڈراب کر دوں گا کیوں آپ کا جو ون ون ہے وہ ہمارا آؤٹسائیڈ کا ہے وہ اگر ادھر بیٹھ کے کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی میرا ون ون IP ڈریس ہے مجھے جانے دو یہ کہتا ہے جی تم کہاں سے آگے ون ون تو اس پہ اندر تو ہے ہی نہیں اندر والا نیٹ ورک ہمارا 10 ہے یا 172 ہے تو یہ تو ون تو بہر والا ہے تم مجھے چیٹ کر رہے ہو تو فائر وال کہے کہ نہیں جی آپ نہیں جا سکتا آگے چلے جو اس کے بعد کہتا ہے جی کوئی Http traffic ہے ٹھیک ہے یہ Http traffic ہے کوئی بھی Http کہیں سے بھی میں اس کو inspect کروں اس کے بعد ایک رول ہے آگے والا کہتا ہے جی کوئی بھی یہ والا ہمارا اس کے اوپر دیکھو سارے میں اس کے اوپر لے کے جاتا ہوں تو list کھول دیتا سارے protocols کہتا ہے یہ سارے protocols کوئی بندہ use کرتا ہے کہیں سے بھی کوئی بھی آئے گا inside sorry کہیں سے کہیں نہیں inside والا یہ ہمارا inside سے outside inside سے outside والا ہے اس کے اندر یہ سارے جا رہے ہیں یہ پہلی چیزیں drop ہے اور باقی any any جو ہے وہ inside zone سے outside ہے ٹھیک ہے تو کہتا ہے جی میں سب کو inspect کروں گا inspect کرنے کا مقدد میں آپ کو بتا دیا کہ کہہ رہا ہے جی میں جو ہے نا inspect کرنے کے لیے inspect کرنا کہ جو بندہ اندر سے جائے گا میں اس کو یاد رکھوں گا جب وہ واپس آئے گا تو وہ ہی ہونا چاہیے اس کے ساتھ کوئی malicious چیزیں نہ ہو ٹھیک ہے وہ والی ہے یہ ساری اس کے بعد آپ کی وائس کی اور دوسرے جو چیزیں ہیں اس نے protocols ہوتے بائٹ فالز بنائے ہیں وہ والی ساری چیزیں آپ کا یہ جیسے ہوتا ہے نا msn وائس کے لیے yahoo کے لیے messengers کے لیے جس طرح اس کے بعد آجو تو نیچے یہ کہتا ہے یہ self to out self to out میں صرف ping جانے دوں گا tcp جانے دوں گا udb جانے دوں گا اگر پرانی firewall تھوڑا سا اس سے version آپ پیچھے چلے جاؤ ios کا version اس سے پیچھے چلے جاؤ تو اس کو configure کرتے ہیں اس طریقے سے تو اس پر آپ کو اکیلا icmp کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں self سے صرف اس router سے out کی طرف صرف ping کروں گا icmp جانے دوں گا لیکن اس کے اندر اب یہ tcp اور udb شامل کیا ہوا ہے تو it means کہ وہ ہمیں telnet بھی کرنے دے گا آگے والے route کا for example کہتا ہے telnet telnet کرتا ہوں ٹھیک ہے 1.1.1.2 کو وہ کہے گا جی open ہے آگے پھر ہم نے telnet کی اس کی setting یا اس کو password کو نہیں دیا ہوا تو اس لئے کہہ رہا ہے password کو آ رہا ہے لیکن telnet کی port اس کی open ہے لیکن اگر میں sorry یہ اپنے آپ کو یہ کیا ہے میں 2 سے کرتا ہوں sorry 2 سے یہ 2 سے self میں ہے نا 2 router ہمارا self zone میں ہوتا ہے جس کے اوپر ہم نے firewall configure کی ہوتی ہے وہ self zone میں ہوتا ہے تو ادھر سے ہم اوپر جائیں تو وہ کہتا ہے telnet 1.1.1.1.2 ٹھیک ہے جی open ہے لیکن ہم 1 سے اگر آئیں واپس telnet 1 کی طرف یہ باہر سے ہم اندر آ رہے ہیں enter تو وہ open نہیں دے گا ادھر ہی trying کرتا رہے کیونکہ ہے ہی نہیں کیونکہ اجازت نہیں ہے وہ ہمارا دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ out zone واپس ہی کا جو ہے وہ تو ساری ٹریفک ہی بلاک ہے اوپر والا دیکھو نا باہر سے out to self ہر چیز ڈروپ ہوگی کوئی match نہیں ٹھیک ہے اس نے بنایا جی ٹھیک ہے اس نے بنایا جی تو یہ ہمارا اس طریقے سے ہے اگر آپ یہ rule flow diagram ہے اس کو آپ اگر چیک کروگے تو یہ آپ کو diagram نیچے دکھائے گا جی یہ ہے queen out zone ڈی ای ایئم ای سی & ان ٹو ڈی ایم اس پی mex landed واپس ہی آہ رہا ہے جو آپ کی سیٹنگ یہ ہے انسپیکٹ کرنگا آئے گا کو ان کو انسپیکٹ اس کے بعد اگر میں نیچے والے پر کلک کرتا ہوں تو یہ میرا کہتا ہے out zone to self یہ out سے self کی طرف router کی طرف آ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے جی میں سارے drop کر دوں گا یہ اس کی ڈائیگرام نیچے دکھا رہا ہے دیکھو یہ تیسرا انسپیکشن رول ہے میں اس پر کلک کروں گا تو یہ تو کہہ رہا ہے into out zone تو یہ اس کی وہ پوری کہہ لو کے ساتھ میں ہمیں ڈائیگرام وغیرہ بھی ساتھ دکھا رہا ہے یہ کلک کرتا ہوں تو کہتا ہے جی self سے out zone router نے ساری ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اس نے خود matches بنائے خود rule بنائے انسپیکشن rules خود ان میں اس نے matches traffics کی دیں protocols دیے جو standard microsoft نے میں iOS based firewall بنا کے دیے آپ اس کو اس طرح بھی configure کر دیں تو آپ کی company کی security بڑی انہانس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اس طرح سے ہے اگر آپ C3PL کے اندر آجو یہاں سے تو یہاں پہ آپ policies دیکھ سکتے ہو اگر اوپر دیکھو تو firewall components میں اگر جاتا ہوں تو یہ آپ کے zone pairs ہیں کہ کون کون سے zone pair بنے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو دکھائے گا destination کہاں پہ جا رہی ہے source کون سا ہے zone pair کا نام کیا ہے ٹھیک ہے ccp zone pair in out اس کے بارے میں سارا بتا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر zone دیکھ لو تو آپ کو بتھائے گا zone آپ کے تین ہی ہیں demilitarize zone ہے inside zone ہے outside zone ہے لیکن self کو یہاں پہ show نہیں کرتا کیونکہ اس کے اندر ہمارے interfaces آ رہے ہوتے ہیں self ہمیں ادھر دکھائے گا کہ یہ آپ کا جو self zone ہے ایک pair بنا ہوئے ٹھیک ہے لیکن zone کے کر جاؤ تو حقیقی mainly آپ کے تین ہی zone ہوتے ہیں کیونکہ self zone میں تو خود بخود اس کا router ہوتا ہے آپ کا inside zone آپ کا demilitarize zone اور outside zone ٹھیک ہے تو وہ تینوں آپ کے ادھر نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور کہتا ہے آپ کا demilitarize zone میں آپ کا یہ fast internet آپ نے ایک اور کوئی fast internet لگا دیا کہ یار ایک اور ہے ادھر آپ نے ایک اور لگا دیا آپ add delete بھی یہاں سے کر سکتے ہو zones کو edit بھی کر سکتے ہو اس میں اندر آپ نے ڈالنے ہے ٹھیک ہے پھر inside zone ہے اس کے اندر کہتا ہے آپ کے دو fast ethernet کے جو port کہہ لو interfaces ہیں وہ inside zone کے اندر دو ہیں پھر دیکھو تو یہ دو ہی ہیں ہمارے ٹھیک ہے ایک یہ ہے اور ایک 10 کے network کے ساتھ اور ایک 170 کے network کے ساتھ ہے دو ہمارے اس کے اندر ہیں اس کے بعد چلے جو تو کہتا ہے آپ کا جو آجو تو یہ آپ کے policy maps ہیں policy maps وغیرہ کلاس maps ہیں کلاس maps اندر جاؤ تو یہ انسپیکشنز انسپیکشنز کے اندر جاؤ تو یہ سارے وہی انسپیکشنز کے رول بنائے ہیں یہ رول اس کے لیے ہے پھر دوسرا ICMP والا رول جو ہمارا کس کے لیے بنایا ہے جو ہمارا سیل سے آؤٹ کی طرف جا رہا تھا جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا تینوں اس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں پھر یہ آپ کا H323 والا ہے پھر protocol Http والا ہے پھر SRC والا ہے پھر یہ مین رول جس کے اندر ہماری ساری username Http FTP یہ سارے انسپیکٹ ہو رہے ہیں UDP TCP جسے ہمارا جو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا کوئی انٹرنیٹ بان تو نہیں ہو گیا firewall تو ہماری چل پڑی ہے یہ نو پیچھے سے ہمارا جو انٹرنیٹ بلاگ کر دیا ہو میں اس کو اگر minimize کر کے دیکھو تو انٹرنیٹ تو چل رہا ہوگا نا مارا اس پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے اور لکھتے ہیں yahoo dot com ریپلائی آ رہی ہے ہماری بائر تریک جا رہی ہے پیئنگ کرتے ہیں گوگل کے سرور کو ٹھیک ہے جی گوگل کے سرور سے بھی ریپلائی آ رہی ہے یہ yahoo کے پیج کو کوئی مسئلہ ہوگا ہم لوگ اس کو اور پیج کھول لگتے ہیں جیسے پر اگزیمپل google dot com ڈیو 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 ٹھیک ہے جی گوگل کھول گیا خونہ سا انٹرنیٹ سلو ہے لیکن یہ دیکھو پر امیج پلے وہ ساری چیزیں آگئی ٹھیک ہے اور بوڑ میں چلے جاؤ بوکس پہ جاتا میں ٹکھیک کیا بوکس پر ٹھیک ہے میں نے جیسے دوسرا فائر وال کیا تھا یہ بروزر سوڑا سا سلو ہے کیونکہ آلڈی اس پر چل رہا ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ سوڑا سا سلو ہے لیکن انٹرنیٹ ہمارا بلاگ وہ نہیں ہوا آپ بعد میں چیک کر لو کہ آپ نے زون بیس فائر وال امپلیمنٹ کی ہے اور سارے یوزر کرنا شروع ہو جائیں ہمارا انٹرنیٹ ساپ چیز بند ہو گیا یہ کیا ہو گیا تو یہ کرتا نہیں ہے ٹھیک ہے ہر چیز جو اللہ ہو ہے وہ آلڈی اللہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن پھر بھی کوئی آپ کی چینجنگ تھوڑی سی آپ نے کوئی اور چیز تجربہ کرنے کے لئے کر دی تو یہ دیکھو ہمارا انٹرنیٹ چل رہا ہے نو پرابلل انٹرنیٹ کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں واپس اس کا جو انٹرفیس ہے اس کو وہ کرتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ یہ سارے وہ والے رولز ہیں اس کے اندر چلے جاؤ تو ہمارا ڈیپ پیکٹس وغیرہ دیکھنے آپ کے ڈیپ پی کے تو وہ آ جائیں گے کلاسیز دیکھ رہی ہیں جو اس نے کلاس میپس اگر بنائے ہوئے ہیں تو وہ والے پولیسی میپس کے اندر چلے جاؤ تو یہ پروٹیکشن انسپیکشن کے جو بنائے ہیں وہ والے ہیں یہ ساری انسپیکٹ کرے گا یہ والے رولز کو سارا اور اوپر والے کو ڈراؤپ کرے گا جو ہمارا کس کے لئے ہے ان سائٹ سے آؤٹ سے ان کی طرف ٹھیک ہے ڈراؤپ کرے گا یہ ایکشنز ہیں ان کے اوپر کیا ایکشنز کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ تو خیر اس کے ساتھ نہیں ہے ہمارا یہ ہماری ساری انسپیکشنز وغیرہ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کہہ لو کہ فائر وال سے ریلیٹڈ ہے میجر کام آپ یہاں پہ کراتے ہو تو واپس آپ کا ایڈیٹ والی پولیسی میں تو یہی مین آپ کا چیزیں ہیں یہاں سے آپ کافی چیزیں اپنی انہینس کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا فائر وال ایمپلیمنٹیشن کا کہ ہم لوگ فائر وال کیسے ایمپلیمنٹ کرتے ہیں میں اس کو کرتا ہوں اور اس میں اگر کوئی question ہے تو آپ کر سکتا ہے آپ نے lab لازمی کرنی ہے اور اس ساروں کو دیکھنا ہے آپ نے ان سارے rules کو دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے configure کر دی configure کرنے میں تو کیا ہے next next click کرو تو کیا اب دیکھو کہ اس کے پیچھے ہوا کیا ہے ٹھیک ہے کون سا zone کہاں سے جا رہا ہے کیوں drop کیا ہے کیسے جا رہا ہے کیسے اس کا جا رہا ہے کیوں کر رہا ہے پنگ بھی ہم کرنا چاہے تو یہ پنگ بھی بند کر سکتے تھے ہم جہاں سے اس سے ICMP اڑا دو UDP اڑا دو تیل نیٹ بھی بند ہو جائے ٹھیک ہے اس self سے out کی طرف تو اس کے اندر edit کر کے دیکھو تجربہ کر کے دیکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو آپ اس کو اڑ گئی ہے تو دوبارہ آپ کے پالوجی save کر لو ٹھیک ہے ہم اس کو کرتے ہیں جی save ہم اس کا نام رہ دیتے ہیں implemented ٹھیک ہے اس کے نام سے save کر دیکھو تو آپ نے وہ والی tension بالکل نہیں لینی اس کے اندر جو انہ آپ نے کرنا ہے تو یہ ہمارے zoom تھے اور سارا ہم نے اس حساب سے اپنا کہلو کہ آج کا جو lecture ہے اس کو complete کیا اور hopefully کہ بڑا informative ہوگا easy ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے اس کو configure کرنا ہے internet پہلے چیک کرو پھر بعد میں چیک کرو ٹھیک ہے اس کا کر کے تو دین آپ نے اس کو انسٹال کرنا چلیں آج کا lecture تو یہ ہی ختم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture